آپ خود آسٹریلیا میں موجود ہیں آپ وہاں پہ ہی پڑھ کے تو آگے آپ نے یہ سپیشلس بنے ہیں تو ساری چیزوں سے آپ گزریں خود ذاتی طور پر تو میں یہ آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے ایسے لڑکے نوجوان وہاں پر موجود ہیں آسٹریلیا میں ہزاروں کی تعداد میں جو کہ دس دس سال گیارہ گیارہ سال ہو گئے ہیں جن کو وہ سٹوڈنٹ ویزا پر گئے تھے لیکن آج تک مختلف کورسز میں اپلائے کرنے کی بنیاد پر ہی وہاں پر ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں ان کو پی آر نہیں مل سکی ایسی کیا غلطیاں کرتے ہیں سٹوڈنٹس جن کی بنیاد پر پھر ان کو آگے جا کر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھیں یہ بہت ایمپورٹنٹ کوئشن ہے بہتا کیا ہے کہ ہم لوگ اس میں جو سب سے ایمپورٹنٹ فیکٹر ہوئی ہے کہ ہم لوگ ایک ایمیگریشن ایکسپرٹ کی ایڈوائز نہیں لیتے ہیں اب اس کی взامن سی ہے کہ اگر ہم in the middle of the road ہیں we need to select a direction کہ ہم نے کس طرف جانا ہے north, east, west ہم نے جس طرف ہم ڈیسائیڈ کریں کہ اس طرف ہم کیا کرنا شروع کردیں کہ ہم چانا شروع کردیں صحیح تو that's what we have to decide first کہ ہم نے چھوڈا like where we have to we have to direct کہ ہم نے کس طرف جانا ہے صحیح تو ہوتا یہ ہے کہ جو سٹورنٹس یہاں پر آتے ہیں وہ ایڈوکیشنل ایجنٹس کے پاس سرے جاتے ہیں وہ صرف کیا کرتے ہیں جسٹس کو انتو میک 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 و وہ ان کو ایسے کورسز میں ڈال جاتے ہیں جن میں پرمارل ریزیڈنس کا پاتھوے ہوتا ہے یا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یا کورسز کی فیو کام ہوتی ہے یا ان راستوں پر ڈالتے ہیں جن پر ان کا اپنا بینیفید ہوتا ہے لوگوں کا بینیفید ہوتا ہے آپ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں ایمیگریشن ایکسپارٹ آپ آسٹریلیا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کریمیرل آفینس ہے اگر آپ ایمیگریشن ایڈوائز دیتے ہیں تو یہ کریمیرل آفینس یہ اس کے بڑے سیریس کونسیکونسیز ہوتے ہیں تو بینیفید یہ ہی ہے کہ ان کو پتا نہیں ہوتا کہ کون سا کوئر سٹڈی کریں ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے بعد ان کا پاتھوے کیا ہوگا اور ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ مکمل کرنے کے بعد ان کے نیکس سٹیپس کیا ہوں گے تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے جو نوجوان یہاں سے جانا چاہتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا پر ان کے لیے کیا ریکمینڈ کریں گے کہ وہ کونسے کورسز میں ایڈویشن لیں جن کی بنیاد طرح وہ آگے جا کر پرمننٹ سیٹل ڈاؤن ہو سکے آسٹریلیا میں دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ابھی آپ کا بیک گراؤن کیا ہے آپ نے کیا پڑھا ہوئے آپ آسٹریلیا کس ویزا پر ہیں اور آپ آگے کس کورس میں انرول ہو سکتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ پاکستان سے جو لوگ آسٹریلیا آتے ہیں اور بس بھی ویری کیرفل کہ ان کے جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ صحیح ہونی چاہیے اب ہمارے پاس بہت سے ایسے ویزا ہیں جن کو ہم ڈیل کرتے ہیں ان کی بینک سٹیٹمنٹ فیک ہوتی ہیں تو ہی تھوڑا سا جو آپ کو کوشششن ہے اسے تھوڑا سا distract ہو گیا ہے کیونکہ یہ چیز بڑی امپورٹن ہے لیکن ہے کہ وہ جو ایجنٹ ہیں جو اس وقت مطلب ان کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ بوگس دوکمنٹ لگا کے دو نمبر دوکمنٹ لگا کے وہ بچوں کے ادھر بھیجتے ہیں جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو دپارٹمنٹ کی جب انویسگیشن ہوتی ہے تو وہاں پر نورٹس آف انٹینشن تو کنسلیجتے ہیں بھائی آپ پلیز آپ فیک ڈاکومنٹ مد لگائیں جو آپ کا چینرمین ڈاکومنٹ ہے آپ اس کے مطابق آئیں آپ کی جو سٹوئنٹ ویزا ہوگا وہ بھی ٹھیک ہوگا آپ کی ٹی آر اس کے بعد آپ کی پی آر اس کے بعد آپ کی سٹوئر شپ آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پولم نہیں ہوگی ابھی ویری ریسنٹ لی ہم نے کینسلیشن کے بہت سے کیسی دیکھیں کہ پاکستان سے ورک ویزا لے کے آئے ہیں لوگ اور وہ ویزا کینسل ہوگی کیوں بس ایجنٹ سے ان کو بھی دیا ہے پیسے انہوں نے بٹوڑ لیا ہے even if you take our example like because ابھی very recently ابھی میں پاکستان میں ہی تھا تو I had a consolidation with like three or four people اور ان کے پاس ویزرر ویزا تھا اب ویزرر ویزا جب میں سسٹم میں چیک کر رہے ہیں تو وہ اگزیس کر رہے ہیں but ویرن ای چیک جب اس کو ٹریک کیا گیا تو پتا چلا کہ وہ دو نمبر ہے تو ایسے لوگ جب آسٹریلیا میں آتے ہیں تو they just get caught by the immigration اور ان کو immigration detention میں ڈال دیا جاتا ان کو بہت آپ نے important بات کی کہ جو لوگ فراڈ کر کر جہاں سے جاتے ہیں ان کی بنیاد پر پھر ان کو اپنی پالیسی زور بھی سخت کرنا پڑتی ہیں باقی لوگوں کے لیے بھی عمر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب سٹوڈنٹ ویزا کی بات ہو رہی ہے تو یہ ضرور بتائیے گا کہ سٹوڈنٹ ویزا کے لیے especially کتنی financial آپ کے پاس مالیت ہونی چاہیے کیا آپ کا status ہونا چاہیے کیا آپ کی جو statements ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر آپ آرام سے سٹوڈنٹ ویزا اصل کر سکتے ہیں آسٹریلیا کا دیکھیں سٹوڈنٹ ویزا کے اندر جب financials کی specifically ہم بات کرتے ہیں تو آپ دو طریقوں سے اس کو دیکھتے ہیں صحیح ایک تو آپ کی family income کتنی ہے اور دوسرا آپ کی saving کتنی ہے صحیح تو آسٹریلیا کا یہ ہے کہ اگر آپ کی 70,000 Australian dollar plus income ہے تو یہ ایک اچھی profile مانی جاتی ہے صحیح تو اس کے علاوہ اگر آپ کی مطبع آپ bank statement میں جو آپ جس course میں apply کرتے ہیں اور اس کی fees کے حوالے سے آپ کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے جو آسٹریلیا دیکھتا ہے دیکھیں ون ہیئر کی pay کرنی ہوتی ہے جو remaining fees رہ جاتی ہے plus آپ کے living expense ان دونوں کا combination آپ نے show کروانا ہوتا ہے کہ ون ہیئر کے لیے میرے پاس expenses ہیں عمر صاحب ایک بہت important question ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے ملک میں میں نے خود دیکھا experience کیا ہے کہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو صرف یہی سوچتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ وہاں پہنچ جائیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے وہاں جا کے کیا کرنا تو اس لیے وہ لوگ مختلف کوئی جو course بتا دے اس میں admission لے لیتے ہیں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب ویزا آسانی سے لگ جائے گا ڈپلوما اس میں admission لے لیتے ہیں اور صرف اس لیے جو ان کا main focus ہوتا ہے کہ جی ہم وہاں جا کر کچھ dollars کمالیں کیونکہ wages اچھی ہیں اور time کافی مل جاتا ہے کام کرنے کے لیے تو اس بنیاد پر ہم کام کر لیں گے پیسے کٹھے کرتے رہیں گے بعد میں ویزا ایکسٹینٹ کراتے رہیں گے اور یہ وجہ بنتی ہے ان کی کہ ان کو آگے پی آر نہیں مل پاتی ہے کہ ستک سچ ہے یہ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے جس طرح طیب نے بھی بات کی ہے کہ آپ کے پاس road map ہونا چاہیے آپ کے پاس planning day one سے ہونی چاہیے کہ میں نے کون سا course کرنا ہے جو مجھے پی آر دلوا دے اور میرے کیا credentials ہونے چاہیے میرے پاس آئیلز کتنا ہونا چاہیے کہ مجھے پی آر مل جائے اگر آپ کے پاس road map ہوگا اور day one سے آپ اس کے اوپر چلیں گے تو definitely آپ کو success ملے گی اور سٹوڈنٹ ویزا کے لیے آئیلز یا جو دوسرا آج کل ہے PTE یہ دونوں میں سے کوئی بھی کرنا لازمی ہے اور اس میں کتنا score آپ کو حاصل کرنا رکھیں آئیلز کی بات کریں تو 6.5 overall no less than 6 requirement ہوتی ہے اور same آپ اس کو PTE کے اندر بھی convert کر سکتے ہیں ان دونوں ٹیسٹوں کے لیوہ اور بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں جو acceptable ہوتے ہیں لیکن ابھی جس طرح جنرلی دیکھا جا رہا ہے کہ PTE جو ہے less difficult as compared to آئیلز آپ کو score کرنا آسان ہوتا اس میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ PTE لوگ آسان ہے تو اس میں اگر جلدی سکور زیادہ اچھ سکور کر سکتے ہیں تو اس کو آپ کر کے کوالیفائی کر کے تو آپ اپنا بلکل دیکھیں جن کے دیکھیں جب آپ سٹڈی ویزا پہ جا رہے ہیں تب تو آپ کو 6.5 چاہیے لیکن جب آپ امیگریشن کرواتے ہیں تو آپ کو اچھا سکور لینے کے لیے امیگریشن میں 8 تک کہ آپ day 1 سے ایک ہی ٹیسٹ کے اوپر کام کریں تاکہ آگے جا کے آسانی ہو اور یہ لازمی بتائیے گا کہ کم سے کم بجٹ کیا ہے آسٹریلیا اگر کوئی سٹورنٹ یہاں سے جانا چاہتا ہے بیچلرز کے بعد یا انٹرمیڈیٹ کے بعد ایک تو یہ بتائیے کہ کہ آپ کیا پریفر کرتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد جانا چاہیے آسٹریلیا یا بیچلرز کے بعد جانا چاہیے اور دوسرا کہ ان کے لئے کم سے کم خرچہ کیا ہے دیکھیں خرچہ تو دونوں کا چاہے آپ ماستر لیول پہ جا رہے ہیں یہ 3 تو 3.5 ملین ایک اچھی اور ریلائیبل یونیورسٹری یا کالج کے لئے بالکل بالکل صحیح امی اپنے ملین